بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون ویلکم تو ایجوکیٹڈ پاکستان آئی ہوب آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور اپنے پی مس یا سیا سیا اس اس ای 경우에는 کی اچھی طرح سے تیار کیا رہے ہوں گے امید ہے کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت فائدہ من صابت ہو Dear Students ! آج کی اس ویڈیو میں ہم نے PPSC کے تھرو جو پی مس کا ایگزام 2019 میں ہوا تھا اس کے اردو میں آنے والے انگریزی پیراغراف کا اردو میں ترجمہ کریں گے اور جیسا کہ اس میں موجود تصویر سے ہی آپ کو آئیڈیا ہو رہا ہوگا کہ یہ جو پیراگراف ہے یہ عدب اور زندگی کے متعلق ہے سوال ہمارا آدیا واتھا کانٹ شانٹ سے گریز کرتے ہوئے درزیل عبارت کا روان اردو ترجمہ کیجئے ترجمہ ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں سٹوڈنٹ اپنا پیراگراف عدب اور زندگی کا آپس میں گہرا تعلق ہے سٹوڈنٹس یہاں پی میں آپ کو سمجھا دوں کہ جو ورڈ انٹیمیٹ آ رہا ہے اس کا مطلب ہے گہرا اور کنیکشن کا مطلب ہے تعلق بیٹوین درمیان میں لٹریچر عدب لائف زندگی یعنی عدب اور زندگی کا آپس میں گہرا تعلق ہے سٹوڈنٹس میں آپ کو ساتھ ساتھ میننگ اس لئے بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو اس کی ٹرانسلیشن کرنے میں آسانی رہے آپ لوگ اس کی جو معنی ہے وہ ساتھ ساتھ لکھ سکتے ہیں میں دوبارہ ایک دفعہ پڑھ دیتی ہوں انٹیمیٹ گہرا کنیکشن تعلق بیٹوین درمیان میں لٹریچر عدب لائف زندگی it is in fact life which is the subject matter of literature in fact کا مطلب ہوتا ہے دار اصل اصل میں لائف کا مطلب ہم پڑھ چکے زندگی ہے subject matter ہوتا ہے موضوع subject matter کیا ہوتا ہے یہ موضوع ہوتا ہے literature عدب یہ دار اصل زندگی ہے جو عدب کا موضوع ہے it is in fact life which is the subject matter of literature یہ دار اصل زندگی ہے جو عدب کا موضوع ہے life provides the raw material on which literature imposes an artistic farm زندگی وہ خام مال مہیا کرتی ہے جس پر عدب ایک فنی شکل مسلط کرتا ہے یہاں پہ students provides کا مطلب ہوتا ہے موہیا کرنا raw material ہوتا ہے خام مال ہوتا ہے یعنی ایک حساب سے کچھا material ہوتا ہے کچھا مال ہوتا ہے on which جس پر literature عدب imposes ہوتا ہے موہیا کرنا sorry مسلط کرنا imposes کا مطلب ہے مسلط کرنا artistic farm ہوتا ہے فنی شکل life provides the raw material on which literature imposes an artistic form زندگی وہ خام مال مہیا کرتی ہے جس پر عدب ایک فنی شکل مسلط کرتا ہے literature is the communication of the writer's experience of life عدب مسنف کی زندگی کے تجربے کا ابلاغ ہے یعنی students جو عدب ہوتا ہے وہ عدیب کی یا مسنف کی زندگی کے تجربے کا اظہاریہ ہوتا ہے ابلاغ ہوتا ہے یعنی اس سے چھلک نظر آ رہی ہوتی ہے اس کی زندگی کے جتنے بھی تجربے ہوتے ہیں ان سب کی اس میں بھی ہم معنی دیکھ لیتے ہیں literature کا مطلب عدب ہے اس کا مطلب ہے ہوتا ہے communication communication ابلاغ of the writers یعنی مسنف کی یا عدیب کی experience تجربہ of life زندگی کا but this connection between life and literature is not so simple as it seems لیکن زندگی اور عدب کا یہ تعلق اتنا سادہ نہیں جتنا لگتا ہے مطلب اگر ہم یہ دیکھیں کہ زندگی اور عدب جو ہیں ان کا اپس میں بہت ہی سادہ تعلق ہے تو ایسا ہرگز نہیں ہے یہ بہت ہی complicated relation ہے ان دونوں کے درمیان connection کا مطلب تعلق ہے student between درمیان میں life زندگی literature عدب so simple سادہ یا بہت سادہ as it seems جیسا دکھائی دیتا ہے یا جیسا لگتا ہے عدب اور زندگی کا یہ تعلق اتنا سادہ نہیں جتنا لگتا ہے this problem has been discussed by some of the greatest literary critics of the world and their conclusions have been sometime contradictory اس مسئلہ پر دنیا کے چند بڑے عدبی نقادوں نے بحث کی ہے اور ان کے نتائج کبھی کبھی متزاد بھی رہے ہیں یعنی literature and life پر دنیا کے جتنے بڑے بھی عدبی نقاد ہیں تنقید کرنے والے ہیں عدب کے اوپر انہوں نے آپس میں بحث کی ہے لیکن ان کے جو نتائج ہیں وہ آپس میں باہمی طور پر متزادم بھی ہوئے ہیں یعنی وہ ان لوگوں کے جو آپس میں نتائج ہیں جو بحثوں مباحثہ ہے وہ ایک جیسا نہیں ہے ہر ایک کی اپنی الگ الگ رائے ہیں اس میں سے بھی students آپ کو معنی بتا دوں problem ہوتا ہے مسئلہ has been discussed یعنی اس پر بحث کی گئی ہے اس کو discuss کیا گیا ہے greatest سب سے بڑے یا عظیم literary critics عدبی نقاد of the world دنیا کے and their conclusions اور ان کے نتائج have been رہے ہیں sometime کبھی کبھی contradictory متزاد یعنی آپس میں مختلف رہے ہیں وہ match نہیں ہوتے امید ہے stories آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ لوگوں کے لیے ایک مشورہ ہے کہ جو meaning میں نے سالسات اردو میں بتائے ہیں وہ لازمی طور پر آپ لوگ لکھ لیجئے اور اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں تاکہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سے سمجھ آجے اور آپ لوگ اچھی طرح سے اردو translation کر سکے امید ہے کہ آپ لوگ اسی طرح ہی کریں گے اور اچھی طرح سے اپنے اگزام کی تیاری کریں گے thanks for visiting our youtube channel educated pakistan please like, comment, share and subscribe my channel ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ